اور آج ہم جسے موووی کا ایکسپلین کرنے والے ہیں اس موووی کا نام ہے The Girl Next Door یہ موووی رومینٹی ڈراما ہے اس موووی میں ایک لڑکے کے پڑوس میں ایک ایڈلٹ ایکٹرس آ جاتی ہے جس سے اس کے لائف چینج جاتی ہے سو موووی کی شٹائٹنگ ہوتے ہیں ہمیں میتھیو نام کا لڑکا دکھایا جاتا جو انیورسٹی کی ٹیوشن فیس کے لیے سکولرشپ کا جگار کر رہا تھا وہ اپنی ایمیج بنانے کے لیے ایک فوراں بچے کی پڑھائی کے لیے فنڈریس کر رہا تھا وہ گھر جاتا ہے وہ اپنی سکولرشپ کے لیے سپیس تیار کر رہا تھا وہ ایک سندر لڑکی کو دیکھتا ہے جس کا نام ڈینلی تھا میتھیو سے دیکھتے رہ جاتا ہے اور ڈینلی کی بھی سنظر پڑتی ہے اور میتھیو اپنے دوست کو فون کر کے بتاتا ہے کہ اس کے یہاں ایک بہت ہوت لڑکی آئی ہے اور ڈینلی ڈریس چینج کر رہا ہی تھی میتھیو بہت گھر کے دیکھتا ہے ڈینلی کی انظر پڑتی ہے اور میتھیو ڈر جاتا ہے اس کے پیرنٹس گز سے میں بلاتے ہیں میتھیو کو ڈر تھا کہیں ڈینلی نے اس کے پیرنٹس کو نہ بتا دیا ہو اور ڈینلی بس انٹروڈکشن کرنے آئی تھی وہ جس ایڈیا میں پہلے رہ رہی تھی میتھیو کی ماں وہاں سے جانتی تھی اسے تب ہی وہ میتھیو کو سیڈی گھوانے کے لئے کہتا ہے اور میتھیو جاتا ہے اور وہ سوری کہتا ہے ڈینلی اسے نیکٹ کر کے روڈ پہ گھوماتی اور اسے اچھا لگتا ہے اور بعد میں دونوں ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں میتھیو اس کے بارے میں پوستا ہے ڈینلی بتاتی ہے اس نے ابھی ایک نئی جوب چھوڑی ہے میتھیو بوائی فرینڈ کے بارے میں پوستا ڈینلی منع کرتی ہے وہ کہتی ہے تم نے ابھی تک سب سے ایک ریزی جیچ کیا کری ہے میتھیو بتاتا ہے ڈینلی کو پسن نہیں آتا اور اگلے دن ڈینلی میتھیو کو پک کرنے آتی ہے میتھیو خوش ہوتا ہے وہ دونوں ایک ساتھ بھوٹم سپنٹ کرتے ہیں اور رات کو ڈینلی میتھیو کو سٹرینجر کے ساتھ گھر لے جاتی ہے اور دونوں سوئنگ پول میں نہ آتے ہیں اور انہوں راتہ دونوں بھاگتے ہیں ڈینلی کو مزا آتا ہے اور بعد میں میتھیو ڈینلی کو اپنے دوست کی کر لے جاتا ہے اور اس کے دوست ڈینلی کو دیکھتے رہ جاتے ہیں اور بالمن سب پاٹی میں جاتے ہیں جو لڑکے میتھیو کا مزاک اڑا ہے رہے تھے وہ ڈینلی سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے میتھیو حمد کر کے سب کے سامنے ڈینلی کو کس کرتا اور کہتا ہے یہ میری ہے اور میتھیو خوش رہنے لگتا ہے ایک دن اس کا دوست اسے ایک ایڈل مووی دکھاتا ہے جس میں ڈینلی تھی دونوں حیران ہوتے ہیں میتھیو دیکھ نہیں پاتا وہ جانے لگتا ہے اس کے دوست اسے مناتے اور کہتے ہیں یہی موقع ہے ایڈل سار کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کا موقع بار بار نہیں ملتا اسے موٹر لے جا اور مجھے کر میتھیو منا کرتا ہے اور وہ گھر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے ڈینلی اس کے پیرنٹ کے ساتھ ٹیمسپینٹ کر رہی تھی میتھیو کو گندے گندے خیال آتے ہیں میتھیو ڈرتا ہے اور ڈینلی کو سائڈ لے جاتا ہے اور باہر چلنے کے لئے کہتا ہے ڈینلی مانتی ہے اور میتھیو کی دیوست نے اسے کہا تھا دینلی کو بارڈرنگ پلا کے موٹر لے جا میتھیو ڈرتنگ پلا تھا اور ڈینلی کو موٹر لے جاتا ہے ڈینلی کپڑے کھولتی ہے میٹھیو کہتا ہےvida تم کیا کر رہی ہوں اور ڈینلی کہتی ہے تم اس کے لئے مجھے لائے ہونا موٹر میں یہی کرنا چاہتے ہونا اور ڈینلی غصہ میں وہاں سے جاتی ہے میتھیو سوری کہتا ہے اور کہتا ہے تم نے مجھے سچیوں نہیں بتایا ڈینلی کہتی ہے کیونکہ جس طرح تم مجھے دیکھتے تھے مجھے اچھا لگتا تھا اور ڈینلی جاتی اداسہ کر اور میتھیو اس کے گھر آتا ہے اور بعد میں سوری کہتا ہے لیکن ڈینلی کے گھر میں کیلی نام کا آدمی تھا میتھیو رانتا اور کیلی میتھیو کو بھی ساتھ چلنے کے لئے کہتا ہے اور سب شٹریپ کلپ جاتے ہیں میتھیو سے نراز تھی وہ واپس ہی دنشٹری میں کام کرنا چاہتی تھی اور کیلی پریڈیوسر تھا اور وہ ڈینلی کا ایکس بھی رہ چکا تھا میتھیو کول بننے کی کوشش کرتا ہے اس کے سامنے لیکن میتھیو کے پاپا کے دوست آتے ہیں میتھیو مو چھپاتا ہے میتھیو بتاتا ہے کہ اس آدمی کو بھی بلا لیتا ہے اور دونوں بہت آکورڈ ہوتے ہیں اور بعد میں میتھیو اپنی کلاس میں سیکس ایڈوکیشن کی ویڈیو دیکھتا ہے میتھیو اور اس کے دوست بہر ہوتے ہیں کیونکہ وہ ویڈیو بہت ہی بیگار تھی اور بعد میں کیلی میتھیو کو پک کرنے آتا ہے وہ اس سے باتشت بڑھانا چاہتا تھا اور میتھیو بینک جاتا ہے فنڈ ریزنگ کے پیسے جمع کرنے اور لیڈی کیلی کے بارے میں پوچھتی ہے میتھیو کیلی کو سٹوٹنٹ ایڈویزر بتاتا ہے کیلی لیڈی سے فلٹ کرتا ہے اور بعد میں کیلی ڈینیلی کو لے جاتا ہے میتھیو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈینیلی نہیں روکتی اور میتھیو اپنے دوستوں کے ساتھ سٹرپ کلپ جاتا ہے جہاں ڈینیلی کام کر رہی تھی میتھیو کو پورا لگتا ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے کیلی بڑے پروڈیوسر سے میتھیو ہمت کر کے جاتا اور کہتا ہے یہ وہ کام نہیں کرنا چاہتی کیلی سائیڈ میں لے جا کر میتھیو کو دھمکی دیتا ہے میتھیو کے دوست ڈیریکٹر کا بھانہ بنا کے لڑکیوں کے کلوز آتے ہیں لیکن ایک کے بوئی ورن کو پتہ چل گیا تھا وہ اسے مارنے آتے ہیں میتھیو ہمت کر کے ڈینیلی کے سامنے اسے ایک پیپر دیتا ہے اور کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم اصلیت میں کیا ہو تم یہ نہیں ہو اور ڈینیلی دیکھتی ہے اس میں وہی پینٹنگ تھی جو ڈینیلی بنا رہی تھی اور بعد میں ڈینیلی میتھیو کے گھر آتی ہے دونوں کا پیچھا پوتا اور میتھیو سکول جاتا ہے وہ ڈینیلی کو پرام کے لئے نوائٹ کرتا ہے کیلی گسے میں کلاس کے بیس سے میتھیو کو اٹھا کے لی جاتا ہے اسے مارتا اور پیسے مانگتا ہے کیونکہ ڈینیلی نے کام کرنے سے منع کر دیا تھا اور اس کا تیزار ڈالر کا نقصان ہوا تھا اور بعد میں وہ ہستا ہے کینڈی دیتا ہے اور کہتا ہے ایک طریقہ ہے وہ بڑے پروڈیوسر کے گھر میں اوورڈ چوری کرنے کے لئے کہتا ہے کیلی بتاتا ہے اس پروڈیوسر نے اس کا آئیڈیا چوری کر کے بہت پیسے کمائے ہیں اس لئے وہ اسے نفرت کرتا ہے اور کیلی میتھیو اسے چوری کرواتا ہے اور پولیس کو فون کرتا ہے پروڈیوسر غصے میں میتھیو کو پکڑنے کی کچھ کرتا ہے لیکن میتھیو بھاگتا ہے اوورڈ لے کر اور وہ اپنے دوستوں کو فون کرتا ہے اس کے دوست بچانے آتے ہیں میتھیو نیشے میں آتا ہے کیونکہ کیلی نے اسے ڈرگز والی کینڈی دی تھی اور اس کے دوست پریشان ہوتے ہیں کیونکہ اسے سپیس دی رہی تھی سکولرشپ کے لیے اور میتھیو نیشے میں جاتا ہے ڈینلی کے ساتھ ڈینلی اسے سمالتی اور میتھیو سپیس دیتا ہے وہ جو سپیس لکھ کے لائے تھا وہ فاردہ اور اپنے من کی بات کرتا ہے کہ جس کی آپ کیئر کرتے ہو اس کے لیے کچھ بھی کرو ڈینلی خوش ہوتی اور میتھیو کو سکولرشپ نہیں ملتی وہ اداس ہوتا ہے ڈینلی سمالتی ہے اور اگل دن اسے پتہ جلتا ہے جو پیسے اتنے فنڈریزر کے لیے جمع کیے تھے کیلی پیسے نکال کے بھاگ گیا میتھیو پریشان ہوتا ہے کیونکہ اسے ہر عالت میں پیسے جمع کرنے تھے وہ لیڈی کو کچھ دیر سمالنے کے لیے کہتا ہے اور میتھیو کو سمع نہیں آرہا تھا وہ ڈینلی کے پاس آتا ہے اداس ہو کر مزد مانگنے کے لیے ڈینلی کہتی ہے میں تمہارے ساتھ ہوں میتھیو سوچتا ہے اسے پیسے چاہیے تھے وہ ایڈلٹ مووی بنانے کا سوچتا ہے وہ اپنے دوست سے بات کرتا ہے وہ پروڈیوسر کو اوارڈ واپس کر کے پیسے مانگتا ہے ویڈیو کے لئے پروڈیوسر پارٹنشپ کرتا ہے اور ڈینلی اپنے دوست کو بھی لاتی ہے ایڈلٹ سٹار تھی وہ بھی اور وہ ایک ساتھ پارٹی میں جاتے ہیں جہاں جو لڑکے ہیں میتھیو کا مزد کھوڑاتے تھے وہ ایڈلٹ سٹار کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں میتھیو موقع دیتا ہے لیکن اینڈ موقع پر لڑکے منع کر دیتے ہیں میتھیو کے دوست نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ایک ڈائریکٹر تھا میتھیو کرنے کا سوچتا ہے لیکن اسے ڈینلی کے یاد آتی ہے وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ نہیں کرتا میتھیو کا دوست کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے اور وہ شوٹنگ کرتے ہیں اور اگلے دن میتھیو کا دوست بتاتا ہے ڈی ویڈی گائب ہے اور میتھیو گھر جاتا ہے کیلی وہاں آتا ہوں میتھیو کو دھمکی دیتا ہے پچاس پچنے مانگتا ہے موبند رکھنے کا میتھیو منع کرتا ہے اور کیلی ڈی ویڈی چلا دیتا ہے میتھیو کے پیٹنس اور پرنسپل کے سامنے لیکن سب خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ سیکس ایجوکیشن پر ویڈیو تھی کیلی اور پروڈیسر کو بہت فائدہ ہوتا ہے میتھیو نے پارٹنسپ دے دی تھی اس کا دوست بھی بہت فیمس ڈیریکٹر بنتا ہے اور میتھیو اپنی پیچان چھپار کر رکھتا ہے اور وہ فنریزنگ کے بھی پیسے دیتا ہے اور ڈینلی کے ساتھ خوشی سے رہتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس ور بوچنگ